ہیلو فرنڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئیے پہ آئیے بات کرتے ہیں سپیس نیٹ انٹرپرائزز انڈیا کے سٹوک کی جس میں آج پھر بیولش پیٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے 2.89% کی ریلی کے ساتھ یہ سٹوک 26.70 کی پرائز پہ ٹریڈ کرتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو آئیے اس کے لیٹس ٹرینڈ جان لیتے ہیں ایمپورٹنٹ لیبل چیک کر لیتے ہیں انڈ تک جرور آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں سب سے پہلے نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سو آئیے سب سے پہلے اس کے سٹوک کی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں آج سٹوک میں بہت بڑی پولیٹیلٹی ہے کبھی رائز کرتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے تو کانٹینوسلی بولیٹیل پیٹرن ہی آج کے دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن جو ٹویلو پی ایم کے بعد اس سٹوک میں پوسٹر ممنٹم جرور دیکھنے کو مل رہا ہے فائیو ڈے کا ڈاٹا دیکھو پہلے لور سرکٹ لگ رہے تھے یہاں پہ دیکھو لیکن لور سپورٹ بنا کے اس سٹوک نے اچھا ٹرینڈ ہورسل جرور شو کر دیا ہے ٹوانٹی فور پوائنٹ ایٹی کا لیول بہت ہی اچھا سپورٹ ہے یہاں سے اس سٹوک میں بہت ہی بیولش ممنٹم شو ہو رہا ہے تو یہ کلیرلی ایک اچھی انڈیکیشن ہے ابھی بھی فائیو ڈے میں اس سٹوک میں پانچ پرسنٹ سے زیادہ گرابر دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اچھا بیولش ممنٹم جرور دیکھنے کو مل رہا ہے بیولش ریورسل جرور دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جو ہم بند منٹ کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو ٹوانٹی کا لیول بہت ہی بڑا سپورٹ ہے یہاں سے اس سٹوک میں اچھی ریلی دیکھنے کو ملی تھی اور ٹھٹی کا لیول بہت ہی بڑا جو ہے اس کا ریجسٹنس ہے تو یہ سٹوک جو ہے وہ اب کانٹینوسلی اپنے لور سپورٹ لیول کو دیپینڈ بھی کر رہا ہے لیکن ابھی ریجسٹنس لیول کو کروس نہیں کر پا رہا ہے تو جیسے اب اس سٹوک میں اچھی ریورسل دیکھنے کو ملی ہے بوٹم فورمیشن دیکھنے کو ملی ہے اور اس نے اپنے پہلے والے جو سپورٹ ہے ان کو بھی دیپینڈ کیا ہے بیولیش ریورسل دیکھنے کو مل چکی ہے تو جدی یہ سٹوک آنے والے ٹائم میں ٹوانٹی ایٹ کے لیول کو کروس کر لیتا ہے تو پھر اس سٹوک میں ٹھٹی کے لیول بھی آپ کو آنے والے ٹائم میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آپ ٹھٹی کا ٹارگٹ لے کے اس سٹوک میں جو ہے وہ شورٹ ٹرم کے لیے پریجیشن بنا سکتے ہو لیکن اس کے لیے آپ کو شورٹ ٹرم میں اپنا سٹوپ لوس جرور لگا کے رکھنا ہوگا کیونکہ یہ سٹوک ابھی بھی کانٹینوسلی کنسولیڈیٹ ہی کر رہا ہے ٹوانٹی سے لے کے تھٹی تک ہی اس سٹوک کا کنسولیڈیشن رہی جائے کوئی کلیر پیٹرن نہیں ہے کیونکہ ابھی تک اس سٹوک میں جب تک کوئی پوزٹیف نیوز نہیں آتی ہے جائز کے نمبر پوزٹیف نہیں آتے ہیں تب تک اس سٹوک میں کنسولیڈیشن آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ لانگ ٹرم میں دیکھو سکس منت میں بہت ہی شاندہ ریٹرنز اس نے اپنے انویسٹرز کو بنا کے دیئے ہیں سیون ہنڈڈ فورٹی سیون پرسنٹ کے ملٹی بیگ ریٹرنز اس سٹوک نے بنا کے دے دیئے ہیں تو کانٹینوسلی اس کے چارٹ میں مومنٹم دیکھنے کو مل رہا ہے گروت ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے جیل ڈلڈیٹ میں دیکھو بہت ہی شاندہ ریٹرنز ہیں الیون ہنڈڈ سیونٹی بان پرسنٹ سے بھی جارہ ریٹرنز ہیں مطلب کہ کانٹینوسلی یہ سٹوک ریلی ہی کرتا جا رہا ہے گروہ ہی کرتا جا رہا ہے اپنے جو سپورٹ لیول ہے وہ انکریز کرتا جا رہا ہے اور اس کے جو ٹاپس نے چاٹ کے وہ بھی گروہ ہی ہو رہی ہیں تو کلیرلی بہت ہی بہت ہی بیوش انگلفنگ پیٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کلیرلی ایک پوسٹیو مومنٹم ہے اور جدی وان یئر کا ڈیٹا دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو پوسٹیو گروہ ہی دیکھنے کو ملے گی 1171% کے ریٹرنز ہی دیکھنے کو ملے گی کامپنی کے فنیشل بھی دیکھ لیتے ہیں ستمبر 22 میں دیکھو ریبنو میں بہت ہی بڑی گروہ دیکھنے کو ملی تھی نیئرلی 1300% کے راؤنڈ گروہ ہے لیکن مارزن 59% کے حساب سے ریڈیوز ہو رہی ہیں لیکن نیٹ انکم میں پھر بھی اچھا اضافہ دیکھنے کو مل گیا ہے تو یہ کلیہ لی ایک اچھا ٹرینڈ ہے اچھی انڈیکیشن ہے کامپنی کے فنیشل بہت ہی شاندہ رہی ہیں تو کامپنی کے جدی ہم دیکھیں سٹارٹنگ وہ 2010 میں شروع ہوئی تھی ایڈیا ویسٹ کامپنی ہے نمبر آف امپلوزز کے 21 ہے تو جدی اس کامپنی کی آج کال ویلویشن دیکھیں تو ویلویشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں 490 کے راؤنڈ سٹاکی ویلویشن دیکھ رہی ہے پی ای ریشو دیکھ رہی ہے مطلب کہ پی ای ریشو بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہے جبکہ مارکٹ کیپ کے کارڈنگلی یہ کامپنی ایک سمال کیپ کامپنی ہے 1.42000 کروڑ کا اس کامپنی کا مارکٹ کیپ نکل کر آ رہا ہے تو کامپنی اب آپ دیکھ سکتے ہو ہائر ویلویشن پر ٹریڈ کر رہی ہے تو اس لیے جلد بازی میں لامپ سم انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شورٹر میں جرور بھیلوش انگلپنگ پیٹرن دیکھنے کو مل لہا ہے جو ہم نے آپ کو ٹارگٹ بدایا ہے 30 کے وہ آپ لے کے شورٹر میں پجیشن بنا سکتے ہو 30 پلچ کے لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے سٹاپ لوس جرور لگانا چاہیے کیونکہ بیلویشن بہت زیادہ ہے اس سٹاک میں اور اس میں رسک جو ہے بہت ہی زیادہ ہے یہ بھی آپ کو نوٹ کر کے رکھنا چاہیے جدی اس کے ہم پوسٹے پوائنٹ دیکھیں کامپنی کے جو کوارٹرلی ٹاپ لین پرفارمنس ہے ریونو کی گروہت ہے 192 پرسنٹ کی ہے بیچیز بیٹر دین دا 3 یئر ایوریش تو آج کال اس سٹاک میں بہت ہی شان تر ممنٹم جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے فنینشل بھی اچھے آ رہے ہیں اسی لیے ہی یہ سٹاک جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں last 1 یئر میں 1100 پرسنٹ سے زیادہ ریٹرن شو کر رہا ہے 3 یئر میں بھی 2570 پرسنٹ کے ریٹرنز اس سٹاک میں دیکھنے کو ملے ہیں لیکن ہائی ویلیویشن ہونے کے کارن یہ سٹاک آبر رسک جو ہے وہ اوبر ویلیویشن جو ان میں جاتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو اس لیے جدی آپ لانگ ٹرم پریشن بنانا چاہتے ہو تو آپ اس سٹاک میں دپ کی ویٹ کر سکتے ہو کیونکہ دی آئیز اور ایف آئیز کا کوئی بھی سٹیک آبی اس کامپنی میں دیکھنے کو نہیں ملا ہوا ہے میکسیمم جو پیسہ ہے 83% کا وہ پبلکہ ہی لگا ہوا ہے تو دی آئیز اور ایف آئیز اسی لیے ہی انویسٹمنٹ نہیں کر رہی ہیں کیونکہ ویلیویشن ہائی ہو چکی ہیں سٹاک آبر بارٹ جون میں جا چکا ہے ادروایز کامپنی بری نہیں ہے کامپنی آئیٹی سیکٹر کی کامپنی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کی کنسلٹین سی سرویسز جو ہے وہ کامپنی پروائیڈ کرتی ہے تو اس لیے آپ اس سٹاک کو کمولیٹ جرور کر سکتے ہو لیکن ڈیپ کی بیٹ کریں جیسے ہی سٹاک جو ہے وہ گرتا ہے 20 کے راؤنڈ گرتا ہے جب 20 سے نیچے جاتا ہے تو وہ ایک لانگ ٹرم کے لیے انٹری بنانے کا ایک صحیح موقع ہوگا لیکن شورٹر میں ابھی اس سٹاک میں بولیٹیلٹی رہ سکتی ہے آپ سینڈ ڈاؤن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس لیے آپ شورٹر میں سٹاپ لاز لگانا مت بھولیں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب جرور کر کے جائیں بیل ایکن کا بٹن جرور پریس کر دیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا نوٹی پیشن آپ کو مل جائے اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن جرور دبا دیں اور اپنا کمنٹ ہمارے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا کوئی بھی کمنٹ ہو ہمارے ساتھ جرور شیئر کریں کیونکہ ہمارا جو چینل ہے وہ آپ کی فیڈبیک ایک آرڈنگلی ہی چلتا ہے تھیکس گین